اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے سب خیریر سے ہوں گے آج کی ریسپی آپ لوگوں کے لیے بہت چکپٹی سی ریسپی ہے سپائسی KFC سٹائل زنگر برگر اس کے رنکل جو ہیں بہت خوبصورت طریقے سے سکھائے جائیں گے اور کس میتھرڈ پر کتنے ٹیمپریچر پر اسے پکایا جاتا ہے کتنی دیر کے لیے اسے پکایا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی پوری ویڈیو کو ووچھ کریے گا لائک کریے گا بہت امپورٹڈ ویڈیو ہے آپ کے لیے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ تھائی کے دو پیس لے لیے ہیں تھائی کے پیس ہی جو ہیں زنگر برگر کے لیے بیسٹ رہتے ہیں کیونکہ اگر آپ کوئی اور پارٹس لیں گے تو وہ جوسی نہیں ہوتا تھائی کے جو پیسیز ہوتے ہیں وہ جوسی ہوتے ہیں اور اس کا زنگر برگر بہت زبرز بنایا جاتا ہے اب اس کی مہینیشن جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے مہینیشن کے لیے سب سے پہلے یہ ریڈ چلی پاورڈر جو ہے یہ ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو کھانی ہے اس حساب سے ایڈ کر لیں اب میں اس میں جو ہے یہ زیرہ پاورڈر جو ہے یہ ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دوں گا اب جو ہے میں اس میں یہ گارلک پاورڈر جو ہے وہ ایڈ کروں گا اور اب بلیک پپر جو ہے وہ میں اس میں ایڈ کروں گا اب میں اس میں جو ہے وہ سولٹ ایڈ کروں گا سولٹ آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں کتنا آپ نے کھانا ہے کتنا نہیں مہینیشن کے حساب سے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اب میں اس میں جو ہے یہ سرکہ جو ہے ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کروں گا سپائسی بنا رہا ہوں اس وجہ سے سپائسی اس کے میں نے زیادہ ہی رکھے ہیں چلی سوز جو ہے اس میں میں 2 ٹیبر سپون ایڈ کروں گا 1 ٹیبر سپون اور ایڈ کر دیتا ہوں اور سویا سوز جو ہے وہ اس میں میں 1 ٹیبر سپون ایڈ کروں گا سرکہ بھی ڈالا تھا کیونکہ سویا سوز کا بھی ٹیس ایسا ہی ہوتا ہے تو وہ پھر زیادہ ہو جائے گا آپ کو زیادہ کھانا ہے آپ اس کے حساب سے کر سکتے ہیں اب اس کی اچھے طریقے سے مینیشن کو مکس کر لیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک اس کو اچھے سے مسلیں اور مکس کریں تاکہ جزب ہو جائے اس میں اور اس کو کم سے کم تین سے چار گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں تاکہ اس کی مینیشن جو ہے وہ جزب ہو جائے صحیح سے اب جو ہے یہ تین سے چار گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو نکال دیا ہے اور اس کو جو ہے ہم اس کی کوٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے یہ بہت ہی most imported method ہے آپ کا سب سے زیادہ گلتی جو ہے آپ لوگ وہ اسی method پر آپ کے کرتے ہیں پہلی کوٹنگ جو ہے ہم لوگ اس کو normal طریقے سے ہی کریں گے simple اس کو میدہ زیادہ مسل نہ نہیں ہے اس کو مسل مسل کے لوگ وہ chicken کے پیسیز ہی الگ الگ کر دیتے ہیں تو وہ اس کے رنکل اس حساب سے بن نہیں پاتے simple آپ نے میدہ اس کو لگانا ہے اور پانی میں آپ نے اس کو dip کر دینا ہے پانی میں آپ نے اس کو dip کر دیا اور اس کو زیادہ ہلانا نہیں چھیڑ کھانی نہیں کرنی ارام سے اس کو dip کریں ارام سے اس کو باہر نکال لیں پانی بھی آپ کا گھرم نہیں ہونا چاہیے تھنڈا پانی ہونا چاہیے یہ دیکھیں میں نے ارام سے اس کو نکال لیا اب ارام سے اس کا جو ہے وہ دوسری کوٹنگ میں اس کو کروں گا اچھے طریقے سے میدہ جو ہے یہ لگ گیا اس کے اوپر میدہ جو پہلے لگ جائے میدہ اب جو ہے ہم اس کے رنکل بنانا سٹارٹ کروں گا اور رنکل جب آپ بھی بنانے ہیں تو اب اس کو آپ ارام ارام سے یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اتنا ہی نچوڑ دیا کہ اس کے وہ پوری چکن ہی خراب ہو جائے اس کو بس انگلیوں کے ساتھ جو ہے اس کے رنکل بنائیں اور میدہ جو ہے کبھی بھی آپ رنکل بنائیں تو کسی بڑے برطن میں جیسے میں نے لیا ہے اس کو بڑے برطن میں رکھیں کسی پلیٹ میں یا کسی کٹوری میں ڈالکے چکن کو کبھی بھی نہ کریں اس کے پھر اس حساب سے رنکل نہیں بنتے ہمیشہ بڑے برطن میں اس کا میدہ لیں اتنے اچھے چکن کو گمہ گمہ کے اس کے فنگر کے ساتھ اس کے رنکل آہستہ آہستہ بنائیں بلکل چیزیں گھر پہ بن جاتی ہیں اگر انسان صحیح سے پورا میتھرڈ آپ پورا دیکھیں اس کے حساب سے یہ دیکھیں پورا کیفز کی سٹائل والے رنکل سارے وہ ہی آئیں گے بس اچھے طریقے سے آپ اس کو دیکھیں اور اچھے طریقے سے گھروں میں بنایا کریں بلکل سیم ٹو سیم آپ کا یہ ہی بنے گا یہ آپ دیکھیں چکن کے ہر طرف آپ دیکھیں اس کے پارٹس آپ دیکھیں بلکل یہ میتھرڈ آپ یہی دیکھنے والی چیز ہوتی ہے کہ آپ کی کیسے چکن جو ہے وہ مینیشن ہوتی ہے اوئل جو ہے یہ آپ کا میڈیم ٹیمپریچر ہونا چاہیے زیادہ تیز ہوگا تو اوپر سے آپ کی چکن جو ہے وہ کالی ہو جائے گی اندر سے پکے گی نہیں اور میڈیم ٹیمپریچر پہ آپ اس کو رکھیں گے تو یہ بلکل جو ہے تقریبا سے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ پھر بھی لے گا یہ پکنے میں کافی ٹائم دیتا ہے یہ تھائی کے پیس ہے اور پورا جو ہے اس کا پورا سلائس ہے یہ یہ آپ دیکھیں تقریبا ہمیں سترہ اٹھارہ منٹ ہو گئے ہیں دونوں درم سے میں نے اس کو پکایا ہے میڈیم ٹیمپریچر پہ یہ پک رہا ہے اور زیادہ پکتے پکتے اس کے ساتھ چھیڑ کھانی نہیں کرنی کچھ لوگ ہیں وہ زیادہ چمچ مارتے رہتے ہیں بیچ میں سے اوپر سے اس کا جو ہے وہ سارے کرمز اتر جاتے ہیں اس کو پکنے دیں ایک سائٹ سے پانچ دس منٹ پھر دوسری سائٹ پانچ دس منٹ اس کو پکائیں اور یہ دیکھیں یہ تقریبا سترہ اٹھارہ منٹ ہو گئے ہیں بیس منٹ ہی لگا دیں آپ آرام آرام سے پکتا رہے ہیں اور کرسپی آپ دیکھیں اس کا کلر آپ دیکھیں کتنا زبردست ہے اب اس کا بند کو جو ہے یہ مکھن میں اس کو سیکھ لیں گے تھوڑا تھا دونوں طرف سے اچھے طریقے سے اس کو روس کر لیں اور پھر میں اس کی جو ہے وہ ڈریسنگ جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اس کے اوپر کیا لگانی ہے کیا نہیں اس کو میں اچھے طریقے سے ٹوست کر لوں ٹوست کر لیا ہے اور اب اس کے اوپر میں مایو کی اور یہ میں نے اس کے بیچ میں چلی سوس وغیرہ ایڈ کیا ہے ڈریسنگ آپ کوئی بھی ہے اس میں لگا سکتے ہیں کھالی مایو لگانی ہے یا کچھ بھی لوگ کیچپ بھی لگا لیتے ہیں مایو کیچپ کے ساتھ وہ آپ کے اوپر ہے جو آپ نے سوس کھانا ہے اس حساب سے آپ اس کے اوپر سوس لگا لیں اچھے طریقے سے اس کے اوپر میں سوس لگا لوں گا دونوں برگر کے اوپر اچھے طریقے سے سوس لگا لیں اور برگر کو اس کو پورا سجا دیں گے مین چیز برگر کی ہوتی ہے برگر پکانا کیسے ہے وہ آپ کو میتھل پورا بتا دیا ہے اب اس حساب سے جو ہے برگر کو پکا کے رکھیں مین نشن آپ اس میں کوئی بھی لگا لیں اب اس میں میں سلاعت پتہ جو ہے وہ ایڈ کروں گا اور اب اس میں میں ٹاماتر جو ہے وہ سلائس ٹاماتر کاٹ کے رکھے ہیں وہ ایڈ کر دی ہیں بیچ میں اور اب اس کے اوپر زنگر جو میں نے بنایا ہے وہ اس پر ایڈ رکھوں گا یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت اس کا کلر جو ہے برگر کا آیا ہوا ہے چکن کے تھائی جو پیسیز ہوتے ہیں اس کے اوپر رنکل بنتے ہی بہت خوبصورت ہیں بلکل زبردست وی آئی پی کسی کی ایف سی سے یہ کم نہیں ہے گر میں بن جاتا ہے آرام سے چلی سوس اس کے اوپر ایڈ کروں گا آپ چاہئے تو چیز ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ نے کھانا ہے آپ اس کے اوپر وہ ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی زبردست ریسپی تیار ہو گئی ہے یہ امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکی سو مچ